قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّنَّا يَجِمْعُونَ اس کو پڑھ کر بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ انظار ہے اس میں منظر اللہ کے نبی نظیر تھے یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں لیکن موسیٰ کا ید بیضہ ایک روشنی تھی امید تھی کہہ لیجئے کلیمان بین الخوف و الرجا کی قفیت تھی آج یہ قرآن بھی مومنوں کے لئے رحمت ہے کہ آپ کا دل نہیں کبھی دیتا اس قرآن کو پڑھتے سنتے وقت کہ واقعی یہ میرے مردہ دل کے اندر ایک روح لا رہا ہے آپ ابھی آگے آج چلتے جائیے آپ خود گواہ بنیں گے ایک خاتون جو مسلم ہوئیں تو ان کے کچھ جملے ایسے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں شہر کی سب سے انچی عمارت پر کھڑی ہو جاؤں اور لوگوں کو چھیک چھیک کر بتاؤں کہ یہ کتاب کتنی خوبصورت ہے وہ تو ایک نیا نیا تعلق قائم ہونے والی عورت تھی نا میں آپ تو بچپن سے اس کتاب کی باتیں اور قرآن کی باتیں سنتے سناتے آئے تو یہ قرآن مومنوں کے لئے رحمت ہے اور قرآن ذکر ہے اور نصیحت ہے بھولیوی باتیں یاد آتی ہیں ریوائنڈر ہے یہ آپ لارم لگا لیتے ہیں نا کسی جگہ جانا ہو یا تھنکس ٹوڈو لکھ کر رکھ لیتے ہیں یہ قرآن آپ کو بار بار مجھے بھولیوی باتیں یاد دلاتا ہے خود سے جو وعدے کر رہے ہو سوچ لو جو نیتیں کی ہیں سوچ لو ارادے کی ہیں سوچ لو ایسا نہ ہو کہ ادھر رمضان ختم ادھر تم ختم تو مردہ نماز اور قرآن سے تعلق جب کمزور ہوتا ہے تو لوگ لغویات اور لہویات کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ ان دو چیزوں کو زندہ کیجئے قرآن اور نماز کو آپ دیکھیں کہ آپ کا دل بیکاریات میں لگے گا ہی نہیں آپ ان دو چیزوں کو زندہ کی